ہم نشیوں ہم نشی چھولیں میرے دل کی زمین اس دل مغرور کا اب ہم سفر کوئی نہیں اس سے تو اچھا تھا کہ تم گول ریس پر گولی چلاتا اپنے چاچا کے خون کا بدلہ لیتا پر تم نے تو ایک خون کا بدلہ کتنا لوگوں سے لیا وہ شنزے بیچارہ بے گناہ تم خود تم بھی تو مظلوم تھا بچے جو اسطونیہ میں آئے ہیں یہ گھر یہ دیوار یہ آوے لی یہ تو پہلے ہی مظلوم تھا تم نے ان پر بھی ظلم کی درخزائی ایسا کرتا تو سمجھ میں آتا وہ تو نہ سمجھ ہے پر تم نے ایسا کیا یہ تم نے مردم والا کام نہیں کیا لالا کیسا انتقام ہے اگر قاتل سے اتنی نفرق تھی تو اس کی بیٹی کو ساری زندگی چھڑ پاتے مشکل میں ڈالتے تم تو خود مشکل میں پڑ گیا چلو تم مالک تمہارا مرضی پھر اپنے باپ دادا کا نصر اپنے آتوں سے مت متاؤ مت متاؤ پھر اپنے آتوں سے متاؤ اپنے آتوں سے متاؤ ہم نشیوں ہم نشی چھولیں میرے دل کی زمین اس دل مغرور کا اب ہم سفر کوئی نہیں میں چلوں تو ساتھ چلتی ہو میرے ایک روشنی جانے کب پائے گا منزل اپنے ہونے کا یقین ہم نشیوں ہم نشی ہم تم یہاں تنہا نہیں دیکھیں گے ہم راستہ پہلے کبھی دیکھا نہیں یہ آسمان پر اڑتا ہے غول کو دیکھنے کا مذہب بھی تمہارے ساتھی ہے مولے؟ ایک دن اپنے بھی تو ہوں گے چھوٹے چھوٹے سے بریتے یہ تمنا جس کی مجھ کو وہ زمانہ اور ہے جو حقیقت کی طرح ہے وہ فسانہ اور ہے ہے میرا وہ جہاں جو رہے میرے باہ جو رہے میرے باہ ہے میرا وہ جہاں مجھ کو ہر پل چاہیے ہے آگے بڑھتی زندگی یہ کیا بتا رہے ہو تو مطلب یہ کہ وہ اس لڑکی کی فیور کرتا رہا ہے یہ احمق اور میری سمجھ میں نہیں آیا ہای ٹرونڈ گیرٹ ہاتھی اس لڑکی کو اتنی اگریسیولی پسیو کر ہی کیوں رہا ہے دماغ خراب ہو گیا اس کا اور کیا بلاؤ ذرا اسے ابھی مزاج ٹھکانے لگا دیتا ہوں سبجنے کیا لگا ہے وہ خود کو پلیس شہریان اس وقت آپ بہت غصے میں اس وقت بات ماتھی کیجئے گا سبیکہ میں کہہ رہا ہوں اسے بلاؤ ابھی یہاں you need to calm down first کیا ہوا حادی حادی پلیس سمجھاو یہاں سے یہ کیا تماشا لگا کے رکھا ہے تم نے ایسا کیا لوگ ہوگیا جو آپ اتنے غصے میں کیاٹا آپ اس کا فیملی بیکگراؤنڈ دیکھا ہے تم نے بلکل کبائلی ایک صدی پیچھے اور تم اس کے ساتھ فیملی بنانے کا سوچ رہے ہو یہ آپ کہہ رہے ہیں ڈاڈ جب پوری زندگی برابری کا درس دیتے آئے ہیں education talent ہر چیز کو آپ نے پہلے ترجیح دیئے آج فیملی بیکگراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں آپ یایس کیونکہ یہ میری فیملی کے فیوچر کا سوال ہے اور ام سوری دو سی ڈاڈ ای ڈون اگری بیٹی شاٹ اپ ہاتھی اس کا مطلب وہ ڈسپنسری والا معاملہ بلکل ٹھیک ہے اس کے کزن نے تمہیں اور خجستہ کو دیکھا ہوگا اس لیے وہ بڑھکا تھا یہ سارا کیسہ آپ کی فیوریٹ بھانجی آئمہ نے کریٹ کیا تھا حادی میں تمہیں شریعار پلیز شریعار پلیز اسے کہو دفا ہو جائے ہاتے نکل جاؤ میری گھر سے میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے شریعار حادی حادی شریعار what is wrong with you how can you just ask him to leave خدا کواست ہے he's a young man کچھ تو سوچیں جائے جہاں جاتا ہے خادی میری باس سنو خادی 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 پلیز خادی پلیز خادی پلیز خادی پلیز خادی 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 پلیز 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 شہریار شہریار وہ جا رہا ہے will you please do something say something شہریار جائے جہاں بھی جانا ہے اس نے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ وہ میرا بیٹا ہے اور میں آپ کو اس کو اس گھر سے نکالنے نہیں دے سکتی یہ سب کچھ تمہاری شہر پہ ہو رہا ہے ہاں ہو رہا ہے میری شہر ہر ماں اپنے بچوں کو شہر دیتی ہے اور آپ کیوں کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اپنی بھانجی کی وجہ سے نا میں نے آئی ماں کو کبھی بھی اپنی بھانجی نہیں ہمیشہ بیٹی سمجھا ہے اور یہ بات تم بہت پہلے سے جانتی ہو میں کچھ نہیں جاننا چاہتی اور نہ ہی میں کچھ سمجھنا چاہتی ہوں میرا بچہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہے اور میرے پاس میرے بچوں کے لاوہ کچھ نہیں ہے اور میرے پاس کیا ہے میرے پاس کیا ہے میرے پاس کیا ہے میری کل کائنات بتاؤ مجھے انکر میں سو سوری انکر میری وجہ سے ہار دی گھر چھوڑ کے چلا گیا بہت گلٹی پیل ہو رہا ہے آپ پلیز اس کو واپس بلالیں میں سب کو چھوڑ کے چلی جاؤں گا کوئی کہیں نہیں جا رہا بٹا پریشان ہونے کو ضرورت نہیں ہے سب ٹھک ہو جائے گا موسیقی 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 جناب تیری تو نائٹ شپ نہیں ہے ناچ تو یہاں کیا گھر رہے پیر بس ایسے دل چاہ رہا تھا تو آگے سب کے جاؤں تیری چاہت کو بس ایک کام کرتا ہوں اگر میری جگہ نائٹ شپ کر لے پتا ہے بہت دنوں سے میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے تجھے پتا تو ہے غسل میں کہاں نیند پوری ہوتی ہے موسیقی موسیقی ایک بات بتا تیرے ساتھ کمرہ کون شرکہ کیا ہے اے خدا کی ایک قسم یاد یہ حسرت پوری ہوتے نہ میں بھٹا ہی ہو جاؤں گا میری بات سون بندہ کبھی سیریس بھی ہو جاتا ہے جب دیکھا اوٹ پٹھن جواب سونا گھسہ بھی ہو رہا ہے بریک اپ ہوئی کی تیرے موسیقی سیریس کوئی روم شیئر نہیں کر رہا پر پوچھ کر رہا ہے ایسی یاد کچھ پریسرچ بغیرہ کرنے ہی تھی گھر پہ کان ہوتے ہیں سارا سامان سوچ رہا تھا کہ ہوسٹل شپ کر رہاں ادھر دیکھ ہمارے ہوسٹل کے پیچھے لڑکیوں کا ہوسٹل ہے نا میں صحیح سمجھ رہا ہوں انسان بن تو جیسا گھٹی کا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو موں میں آتا ہے بھگ دیتا ہے اس طرح کیوں ہو رہا ہے اچھا سن وہ جونئرز کا اینویل ڈینر ہے چلے گا کیا موڈ نہیں ہے میرا ہم کوئڑ داری اٹھا ہے اہنٹی یہ ہاں مجی ہلو کہاں ہوں تم کوئی لحاس خیال کوئی احساس ہے تمہیں تیوری انایس ہون وارڈ بھی ہاں سباہ جانبا اسلام علیکم بھانٹی جی وہ خیریت ہے سب خادیاں ہم اس چل آگیا ہے ترپنے کے لئے دماغ خراب ہو گیا اس کا فاہد پلیز لسن تو می جی رپنے اللہ موسیقی پھر ماما رات کیسی گزری آپ کی نین آبی کیا آپ کی کیا بات ہے کیا پوچھنا جا رہا ہے میں کہ بس آپ کے بیٹے کی اپسنس کی وجہ پوچھتا جا رہا تھا آپ نے ایک سوسائیٹی پر میں مشہور کیا تھا نا کہ حادی جیسی اولاد نہ کبھی کسی کی وہی ہے نہ کبھی ہوگی ایک بڑھٹ نے اس پورے ایمپائر کو لات مارکت ہوگی میری سمجھ میں نہیں ہوتا کیا تمہارے دل میں اپنے بھائی کے لئے تھوڑی سی بھی محبت نہیں آسا اس نے تو تمہارے لئے کبھی ایسے بات دیں گے ساکی ٹنکی آپ کے سامنے لے کے مچمہ لگا کے سب کے سامنے بولتا ہر ہوگا نہیں رکھوڑپ ہی ایسا ہے یا نہیں ایک ایسا ہے ایسے بھی ایسے بات اں کیا ہوا آپ کے بیٹی نے آپ کی واقع مالی میرا مطلب ہے ایما کے لئے تمہیں آئمہ کسی لکھتی ہے یہ کیسا سوال یہ وہی سوال ہے جو عمومہ نیک جوان بیٹے سے اس کا باپ پوچھتا ہے لیکن حادی کی طرح دھوکہ مت دینا جو کہنا ہے ساف ساف کہتو سمجھے موسیقی 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 ویسے لالا مور نے مجھے بتایا کہ تم کو چاچا سے بہت محبت دی لیکن لالا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب سے محبت کرو اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھول جاؤ کیا مطلب؟ مطلب کیا لالا دیکھو میرا بھی دل کرتا ہے کہ اس گھر میں میرا کوئی نمت دوست ہو جو میرے کھندے پہ بیٹھ کے ہر جگہ بھاگتا پھرے سہرے کھرے انگلی پکڑ کے اس کو چلاوں مجھ سے چیزیں مانگے اچھا تو پھر تمہاری شادی کرا دیتا ہے وہ اے لالا میری شادی کو سوڑو وہ تمہیں کھرے لوں گا تم اپنی فکر کھرو داجی بھی ہمیشہ گھمگین رہتا ہے کہ کاش دلاور چاچایا کوئی بیٹا ہوتا تو تم بھی کھرونا اب میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا کوئی نام لینے والا ہو اب تک تو تمہارے آٹھ دس بچے ہونے چاہیں لالا اچھا اس کو چلو تم سے ایک بات کرو بولو لالا ہمیشہ بات کو ٹھل دیتے ہو اگر تمہاری خجہستہ سے شادی نہ ہوئی تو میرا مطلب ہے اگر اس نے انکار کر دیا تھا کیا مطلب انکار کر دیا تھا اس کی جن لے لوں گا اس نے کچھ کہا تم کو کسی نے کچھ نہیں کہا تم بیٹھ کر بات کرو کیسی باتیں کرتے ہو لالا تن بدن میں آگ لگا کے مجھے بول رہے بیٹھ کے بات کرو کیوں بات کی تم نہیں ہے میری بات آرام سے سنو تم میں اور خجہستہ میں بہت فرق آ چکا ہے میں تمہاری کسی بہت اچھی جگہ شادی کروا دیوں گولی مر شادی کو کیا فرق ہے لالا بولو کیا فرق ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہے وہ بہت دور نکل گئے ڈاکٹر بن گئے اور تم تم وہی کے وہی کھڑے اوہ لالا وہ کیا چاند پہ پہنچ گئی ہے آگے نکل گئی ہے اور ہاں میں وہی کھڑا ہوں جا وہ مجھے چھوڑ کے گئی تھی اور یہی پہنے لوں گا اس کو حجبہ خبر گئے موسیقی 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 دیکھئے خجستہ اوہ دن حسنی کی وجہ سے جو کچھ ہوا اس کے لیے آمی بیری ساری اس کو گھر میں چھوٹا ہے لڑ لائب شاید اس لیے چھوٹا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت کمیز ہی کرے گا پھر بھی آپ کو اس کے لیے اسکیوز کرنے کی ضرورت نہیں ضرورت ہے کیونکہ میرا کیس آپ کی ٹیبل پر رکھا ہے اور حسن میرا پایا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا خجستہ دیکھیں اگر آپ اپنی فیملی کی وجہ سے چپے ہیں تو فکر میں کھائیں میں بات کر لوں گا ان سے کائل کر لوں گا ان سے آپ نے ایک ایسے سوچ لیا کہ میں کسی ایسی فیملی کا حصہ بنوں گی جہا پھر کوئی ایسا کیوں گی لیکن اس میں میرا کیا قسم مانہ حسن میرا بھائی ہے اور ہماری فیملی میں نا خجستہ دور دور تک جوائن فیملی کا کوئی سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہے مگر ساری سپایاں مجھے گندیا ہیں کیونکہ میں آپ کو کسی اور کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتا خجستہ آئی ایم ریلی بیری سیریس کاش ہم کسی احساس کو دکھا ستی تو میں آپ کو دکھا تھا کہ میں آپ کی بھی تیارت نہیں کرتا موسیقی 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 کابل نہیں ہے آپ کے دکھائی دے دکھو انہیں چلاں مت مارے لیس موسیقی موسیقی ہلو 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 منا تم کو میری آواز نہیں آرہی ہلو سگنل تو پورا یہاں پہ ہے ہیلو ہیلو تم بول کیوں نہیں رہی ہیلو شکر ہے مالک کا تمہاری آواز سننے کو تو ملی کیسے ہو کار میں سب ٹھیک ہے گھر والوں کا تو پتہ لیکن میں ٹھیک نہیں کیا ہوا تمہاں جس کی منگیتر اتنی دور ہوں جس کا دل کہیں اور لگا ہوں وہ کیسا ہو سکتا ہے کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے کیا یہ تمہاری ڈاکٹری باکٹری ختم تو ہو گئی ہے باپس آجو آپ ترک شاہی مہم میں مصروف ہوں بات میں بات کرتے ہوں لگتا ہے تمہارا غصہ اترا نہیں تمہاری یاد آ رہی ہے ایک بار آجو خدا کی قسم منا لوں نہ بک بس آجاؤ میں نے کہا نا میں مریض دیکھ رہے ہوں مصروف ہوں بات میں بات کر رہا ہوں گے مصروف ہوں مان داؤ کہ میری بات سے متفق ہوں بس مصروف ہوں مصروف ہوں مصروف ہوں مصروف ہوں کیا مصروف ہوں مصروف ہوں مصروف ہوں جتا ہے یہ دیوار مین ای ونندگی موسیقی خان جی بات کر لو اب بیٹھائیں گو اب اچھے کیا سوچا تم اتنے دن لگا دیئے ایک جواب کے پیچھے کیسا جوابتا جی بہرام خان کی بہن کے بارے نے پوچھ رہا اس کا جواب میں اونسی دن دے چکا مجھے تمہارا جواب نامنسور ہے بہت اچھا فیصلہ نا تمہارا تم نے گلریس کی بیٹھی کو جوبہ کام دیا اچھے فیصلہ بردو مارا بردو مارا کنبے کے لیے لیکن دعجیل بس میں فیصلہ کر چکا ہوں بردو مارا بردو مارا بردو مارا بردو مارا بس کر دو دا جی خدا کا واسطہ ہے بس کر دو مردوں کے لڑائی جگڑے میں بہت ہو گیا عورتوں کا یہ لین دے دا جی یہ کوئی پیڑ بکریہ نہیں ہے کہ اپنی گردن چھوڑوانے کو بین بیٹی کو پیش کر دو ہم کیسی انوک ہی بات کرو لالا ہمارے خاندان کا رواج ہے بڑے بزرگ کرتے آئے ہمیشہ سے اگر بزرگ اسے کو غلط لگیر کچ گئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسے کوت کوت کر کائی بنا دو بند کرو دا جی یہ عورتوں کے صبر کا امتحان لینا بند کا موسیقی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم کو بدلے کا لڑکی نہیں چاہیئے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں لیکن ہمیں تو تمہارا اولاد چاہیئے نا میں میں نصیر خان سے بات کرتا وہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈونڈ رہا ہے میں وہاں پہ ارغام پہ جوا رہا ہوں دا جی اگر میرا شانزے سے کوئی تعلق نہیں بن سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرنا میرے دل میں اس کی جگہ اس کی چاہت بھاج بھی اتنی ہے جتنی نکاح کے وقتیں جو سزا دے رہا ہوں وہ بہت ہے سوتن کی نہیں دے سکتا موسیقی 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 چیپ اپنی موسیقی 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 موسیقی